محرم سے ہی اسلام ایک نئے سال کی شروعات ہوتی ہے چاند دکھنے پر دس دوسیہ محرم کی شروعات ہوتی ہے شیعہ سمدائی کے مسلم محرم کو غم کے روپ میں مناتے ہیں اس دن امام حسین اور ان کے انویائیوں کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے محرم پیغمبر حضرت محمد صاحب کے نوا سے امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں کی شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے جانکاری دیتے ہوئے مولانا غلام رضا نے بتایا کہ 61 ہجری تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں انسان کے لیے اور جلم کے خلاف لڑائی لڑی گئی تھی اس جنگ میں پیغمبر محمد کے نوا سے امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تھا معاویہ نام کے شاسک کے ندھن کے بعد اس کا راج پاٹ ان کے بیٹے یجید کو ملی یجید اسلام دھرم کا خلیفہ بن کر بیٹھ گیا تھا اس نے اپنے ورچس کو پورے عرب میں فیلانا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے پیغمبر محمد کے خاندان کا اکلوتہ چھراغ امام حسین بڑی چنوتی تھی کیا نام بھی آپ کا میرا نام مولانا غلام رضا مولانا صاحب یہ بتائیے جو محرم منائی جاتے ہیں کیوں منائی جاتے ہیں کیا تحاصل بسم اللہ الرحمن رحمش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ کو بتاتا ہوں کہ محرم میں کیوں مناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور اسی سلسلے کو باقی رکھنے کے لئے امام حسین علیہ السلام سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے یعنی ہمارے مان لیجئے جو ہم کہیں وہ آپ مانیے تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو انکار کر دیا اور انکار کرنے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گے ہمارے ہاتھ ہمارا حکم نہیں مانیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے مدینہ کو چھوڑ کر کے کربلا گئے اور سن 61 ہجری کو یہ واقعے کربلا نمودار ہوا امام حسین علیہ السلام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی اپنے اولاد کی اپنے جانساروں کی قربانی تین دن کی بھوک اور پیاس میں پیش کر کے انسانیت کو بچایا اور پہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو کبھی باطل کی بیعت مت کرنا باطل سے کبھی ہاتھ مت ملانا بلکہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا اور مظلوم کے ساتھ رہنا ظالم کے ساتھ مت رہنا اس لیے کہ ظالم ہمیشہ ظلم کرنے پا مادہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم حق کیا ہے باطل کیا ہے لیکن جو مظلوم ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کی حمایت میں ظلم تو برداشت کر سکتا ہے مگر کسی ظالم سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے اس لیے ہم یہ محرم ہم سن 61 ہجری سے لے کر آج تک منا رہے ہیں اور اس یاد کو اس لیے ہم تازہ رکھتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا کس نے اسلام کو بچایا اور کون اسلام کو مٹانا چاہ رہا تھا کون کو اللہ کے نام کو مٹانا چاہ رہا تھا کون اللہ کے نام کو بچانا چاہ رہا تھا اگر دو لفظوں میں کہا جائے تو صرف یہ ہے کہ یزین اسلام کو مٹانا چاہ رہا تھا اللہ کے نام کو مٹانا چاہ رہا تھا اور حسین نے قربانی دے کر اسلام کو بھی بچایا قرآن کو بھی بچایا اور اللہ کے نام کو بھی بچا لیا ہے یہ ہے قربانی کا مقصد اور اسی لیے ہم آج بھی اس قربانی کو یاد کر کے محرم میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اور جلوس کے ذریعے سے تازیہ اور علم کے ذریعے سے ہم یہ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے یہی بجا ہے کہ ہمارے ہاں پہلی محرم سے لے کر دس محرم تک باقاعدہ مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اسلام کو بھی سمجھیں اور اس قربانی کو بھی سمجھ سکیں تاکہ آنے والی نسلیں تاکہ آنے والی نسلیں